اللہ مالک کی توفیق سے نبی مفترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلون دعا ہے اس کے بارے میں رب کریم سے امید ہے کہ مصیبتوں سے پہلے پڑھنے سے اس کا فائدہ بہت ہی عجیب اور شاندار ہے اللہ ہمارے بیئے یہ دعا اور اس کا فائدہ نصیب میں فرمائے اور اللہ کی فضل و کرم سے لا ریاکاری سے تقبر سے فجائے کس پر ریاکاری کریں کچھ ہو تو پھر بھی ہے صرف فائدے کے بیان کرنا اللہ کرے مقصد ہو مقدر استطاع لیکن انسان پھر بھی غلطی کا پتلا ہے امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تھا شیما صاحب جی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ایک دن کی تھی یا آپ کے معمول کی دعاوں میں سے یا اللہ ہمیں بھی رسیب کردے اگر وہ اس دعا کو اپنے معمول کی دعاوں میں سے ایک بناتے ہیں تو ہماری ضرورت کم ہے دوپے ہوئے ہیں اپنے گناہوں میں اللہ ہمیں معاف کردے اور ہم پر رحم کردے سمات فرمائیے اللہم اینی اعوض بکا من زوال نعمتک اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ بے شک میں آپ کی نعمت کے زوال سے آپ کے ساتھ پناہ طلب کرتا ایک یہ ہے کہ نعمت نہ بھی اس کا بھی اگر سوچیں تو دل میں اثر تو لیکن اگر ملنے کے بعد چھوئی جائے تو پھر تکریف کم ہوتی ہے گاڑی نہیں تھی تھی کہ بندہ چاہتا ہے مل جائے لیکن ایک دفعہ گاڑی ملنے کے بعد اپنا چھین رہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اللہ اس سے بچا لے بچا لے تو اس کے لئے ویکسینیشن ربانی ہے یہ دعا مجھے آپ کو یاد کر کے پڑھنی چاہیے یہ نہیں اپنے پیاروں کو دینی چاہیے کہ نہیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں دعا کا دوسرا حصہ وَتَحَوُّذِ آفِيَتِكَ آفیت کے پھر جانے سے وہ آپ کرتا تھا جوانوں کو پیچھے چھوڑتا ہے آپ کہتا ہے آستہ چھو میں نہیں چاہتا پھر کہتا ہے میں جاوی نہیں سکتا ایک بچارہ پہلے سے معلور تھا اللہ کسی کو نہ کرے اسے بھی تقریف ہے لیکن جو تیر چلتا چلنے سے آجد ہو جائے اس کے لئے شاید تقریف اس سے دیا دا ہوگا اللہ بچا لے اللہ بچا لے اور کسی کے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی گارانٹی ہے کسی کے طرف دیکھ نہیں کی ضرورتی بندہ اپنے آپ کو دیکھ چھوپی نہیں کرتا تھا اب طاقت ہی نہیں بول دیں کسی کو بول دیں نہیں دیتا تھا اب خود بول دیں کی طاقت سے محبوب ہے سب کچھ نہ میرے پاس ہے نہ آپ سے پاس ہے تنہا پر شوال دیں اور ان چیزوں سے پہلے سے بچنے کا جو نسخہ ہے ان میں سے ایک حصہ یہ ہے وَفُجَاَتِ نِقْمَتِكَ ایک دعا کہاں سے آئی ہے؟ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیکھیں کون سوچ سکتا ہے ایسی بات؟ اور یک لقت عذاب کے آنے سے ایک جہاں بددری جائے آہستہ آہستہ وہ بھی عذاب بچا کے رکھیں ایک یک دم آ جائے دونوں میں سے صدمہ کس کا زیادہ ہے؟ اللہ دونوں سے بچا ہے اور چوتھا حصہ اور آخری وَجَمِعِ اِسَحَتِكَ سمندروں کو دو لفظوں میں بند کر دی آپ کی ہر قسم کی ناراضی سے یہاں چاروں چیزیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کرتے ہوئے اپنے لئے مانگتے ہیں اپنے کمبوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے مانگتے ہیں بین بھائیوں کے کمبوں اور پوری امت کے لئے مانگتے ہیں اپنے فضل و کرم سے دے دیں آخری بات سنویجئے کفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر دی عقل کو چاہیے کہ ان دعاؤں اور زخیرہ سنت میں موجود ایسی دیگر دعاؤں کو حرد جان پر آئے اور قسرت سے ان کے ساتھ مولا رحمان و رحیم سے اتجائیں تاکہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی کسی کو پتا ہے آئندہ منٹ میں کیا ہے تاکہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی مصیبتوں عافتوں اور بغاؤں سے ان کے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں پناہ حاصل کر